موسیقی ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتے ہیں ہم نے اگلا لائمل جو طے کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ریلی نکالیں گے روڈس بلوگ کریں گے اور عدالت کا دروازہ بھی کٹ کٹ آئیں گے ہم حکومت کو پھر سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کہہ گئے ہم اگلا سٹیپ بہت جل ہی اٹھائیں گے کیونکہ ہم کافی عرصے سیام پر سفر کر رہے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ سیام پر آئے ہوئے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں کوئی 800 کلومیٹر سفر کے آئے ہیں اور یہاں پہ رہائش کے بڑے پرابلمز ہیں کوئیٹر میں کوئی یہاں کا مقامی نہیں ایک سا یہ پینتیس زلوں سے بچے آئے ہوئے تو یہ بچے سارے ابھی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں کیونکہ آٹھ مہینہ گزر چکا اس پورے پروسس کو تو ہم اگلا لائمل جو ہم نے تہہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور عدالتوں میں جائیں گے اور ہم ہر پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف جی میں ڈسٹک واشکسی ہوں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہزار ایک جیتی کر رہا ہوں یہ اٹھو آدین ہم آتے ہیں انہیں سٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں ہمارے بلوچستان کے ہوئے سٹوڈنٹس ہیں جن کے مختلف ازلا سے تعلق ہے یہ ہوئے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پورا سال فرسٹ ایر سیکنڈ ایر اور انٹری کی تیاری کر کے اپنے علاقوں سے میرٹ کے بنیاد پر یہ جو مکران میڈیکل کالیج لورلائی میڈیکل کالیج اور جالوان میڈیکل کالیج کے لئے کامیاب قرار پائے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ طلبہ اور طالبات جن کو آج اپنے کالیجز میں کلاسز میں ہونا چاہیے تھا ان کلاسز کے بجائے یہ بچے جو ہے آج روڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں واضح کنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک بیج پہلے سے چل رہا ہے پہلے جو بیج اٹھایا گیا تھا ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ایم ڈی سی کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان اداروں میں پورا نہیں ہے لہذا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ملک میں بہت سارے ایسے پراویٹ میڈیکل کالیجز ہیں جو دو تین چار کمروں پہ مشتمل ہیں اگر ان کا ریکوائرمنٹس پورا ہو سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹس کے اپنے جو کالیجز ہیں ان کے ریکوائرمنٹس کیوں پورا نہیں ہو سکتے ہیں تو آٹھوہ دن ہے یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں روڈ پر ان کا جو مطالبہ ہے کافی واضح اور کلیر ہے جو ایک ارحق سٹیزن کا بنیادی حق ہوتا ہے ایڈوکیشنل رائٹس یہ اپنے ایڈوکیشنل رائٹس کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خدا رہا ان بچوں کے وقت ضائع نہیں کیا جائے جلد از جلد ان کا لسٹ آویزان کیا جائے اور ان کے کلاسز کا عجر کیا جائے شروع کیا جائے تاکہ یہ بچے روڈ کے بجائے اپنے کلاسز میں باقائدگی سے اپنے کلاسز شروع کر سکے شروع کر سکے